موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے خاص پیشکش آندولن کا آترا میرے ساتھ اور میں ہوں دیپک بہتوریا دھان سمرتن مولک کو لے کر ان دنوں کیندر اور راجی سرکار دونوں کے بیچ تھنی ہوئی ہے راجی سرکار لگاتر کن سرکار کو کھیلنے میں لگی ہوئی ہے تو وہیں بی جے پی پردیش سرکار کے خلاف لگاتر مرچہ کھولے ہوئے ہیں کیا واقعی میں اس آندولن سے کسانوں کا فائدہ ہوگا اچھچا ایسی خات مدد پر آندولن کا آسرا میں ہے چھتر گر میں دھان کا کٹورہ اسے کہا جاتا ہے اور اسی دھان کے کٹورے میں دھان پر اب سیاست اپنی اوبال پر چل رہی ہے بومنز دینے پر راجی سے چاول نہ خریدنے کے مودی سرکار کے فرمان کے بعد راجی سرکار نے بھی اپنی باہیں چاہا لی ہے تو راج میں بھاجپا سرکار دھان خریدی پر بھوپیش سرکار کو آنکھیں ترے رہی ہے ان سب کے بیچ کسان سرک پر اتر چکے ہیں آنے والے دنوں میں اسے لے کر سیاست اور اوبال مارنے والی ہے تو آچھا اچھا اسی خات مدد پر آندولن کا آسرا میں لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں ریپورٹ یہ تصبیر راجم کی ہے جہاں کسانی کے مدد پر کسان رائپور کی سرک ناپنی کو تیار ہے کسانوں نے جیسے ہی اپنی پدیاترہ شروع کی زلہ پرشاسل نے انہیں روک دیو تقریباً ایک گھنٹے تک گرمہ کرم پہنچ چلی اور پھر کسانتا بانا ہوگا روی فصل کے دھان کا بھوکتان رائیس میلر کے دوارے بکایا رقم کے بھوکتان اور کندھ کی آریس سی پی کے خلاف کسان سرک پر ہوگا لگ بھگ انسی کسانوں کا پیسہ بچا ہوا ہے بھکایا ہے لگ بھگ پیتہالیس لاکھ رفے اور چار مہاں سے بچا ہوا ہے اور ابھی تک ملہ نہیں ہے ملدار کے بیس گئے تھے اس کے بعد کلیکٹر کے پاس گئے تھے کلیکٹر کے پاس گئے تو وہ بولے دی ایم اے سو میلو اس کے بعد وہاں گئے ہے دی ایم اے کے پاس تو کلیکٹر کے پاس جاؤ کر کے ایسا کہہ کر کر پورا گھمارا ہے کسانوں کو لیکن چھتیز گڑھ کا ماملہ اور جھتیر ہے یہاں کیند سرکار نے دھان کے بونس دینے پر خریب چوبیس لاکھ میٹرٹن چابل لینے سے مراکت اب دکت یہ ہے کہ دھان کے لیے پچیس سو رفے دینے کی وجہ سے قریب تی لاکھ ہیکٹیئر زیادہ شتر میں اس سال دھان کی کھیتی ہو رہی ہے اور اتنے ہی دھان اتپادک کسانوں کی سنکھیاں بڑی ہے لیکن کیند سرکار کے خلاف اس کے کسان ویرودھی پیسلے کو لے کر مورچہ بھی کھولا جائے گا کانگریش پورے پردیش میں دھرنا دے کی ہستاکشر ابھیان چلائے گی بھاجپا سانسدوں اور ان کی پارٹی سے بات کی جائے گی اگر پھر بھی کیندر نہ مانی تو پورے منتری منڈل کے ساتھ کانگریش پارٹی کی سرکار ڈلی میں موڈی سرکار کے خلاف پردرسن کرے گی حالانکہ بھوپیش سرکار کسانوں کو آشوت کر رہی ہے کہ کسانوں کا پورا دھان پچیس سو روپے کی در سے ہی خریدہ جائے گا ابھی کل پرسوں سے پورے کسانوں کا ہستاکشر ابھیان گاؤں گاؤں میں چلائے جائے گا وہ سارے ہستاکشر اکتریت کیا جائے گا بلاگ لیبل پہ بھی جلہ لیبل پہ بارہ تاریخ شام تک کے سارے جلوں سے ہستاکشر پاتی جو ہے پرہان منتری کے نام سے کسانوں کے دورہ وہ پاتی لے کے پردیش میں آئیں گے تیرا تاریخ صوبہ نو بجے یہاں سے دلی روانہ ہوں گے کسانوں کی چٹھی رہان منتری کو پہنچانے ہم جائیں گے کسانوں کی مدی پر تتہ گوانے والی بھاجپا سرکار اس مدی کو لپکنا چاہتی گے اس نے اس کا سارا ٹھیک رہ راجس سرکار پر پھوڑ دیا ہے پردیش نیتورتو کہہ رہا ہے کہ جب وعدہ کانگریس نے کیا تھا تو نیبھانا اسے ہی چاہیے پردیش کے مکھے منتری نے کہا تھا کہ جو اس کی سروے کرائے جائے گے اور اس کی بھر پائک کی جائے گے ابھی تک کہیں سروے کے لیے کسانوں سے پوچھتاچ نہیں ہو رہی ہے فصلوں کو جا کر کے نہ کوئی دیکھ رہے ہیں نا جوال راج میں بلکی چھتی رہے ہیں بہت جگہ ہیں راجنگاہ جیلے میں بھی پورا بلاک کبلاک عورساجی وجہ سے راجنگاہ گھران سبا چھے تھا اور ڈوگرگر کا بہت سارا چھترہ ایسے بہت ساری چھترہ ہیں کہ دھان کی فصل اور سوہیبین کو نقصان ہوا ہے اس پر کونگریس کی طریق ہے کہ کسانوں کو پیسہ تو کونگریس کی سرکار دے رہے ہیں تو بودی سرکار کے بیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے مقصد یہ ہے کہ کسانوں کے ساتھ نیا ہونا چاہیے پچھلے سال پچیس سروپے ملا تھا اس سال ہی پچیس سروپے ملنا چاہیے کسانوں کے سمرتن بل لیکن کیندر سرکار کے اگر کونگریس اپنا بادہ نبھاتی ہے تو اس کے سامنے وطی سمسیا آئے راجی کا آروپ ہے کہ کیندر انے مدوں میں راجی سرکار کو پیسہ دینے میں آنا کھانی کر رہی ہے ایسے میں اس کی صحت اور بگڑے گی پچھلے سال کسانوں کو دینے کیلئے پہلی ہی کافی کرچ لے چکی ہے سرکار اگر اپنے وعدے سے کونگریس سرکار پیچھے ہڑتی ہے تو بھاجپا کے پاس بڑا مدہ مل جائے گا اور جنتہ کا پھروسہ راجی کی بھوپیش سرکار پر خاتم ہو جائے گا سنکت راجی سرکار کے سامنے ہے اس پر آنے والے دنوں میں دونوں ہی پارٹیوں کے بیچ جم کر سیاسی گھماسان ہونے کے بھی آثار ہیں بیرو ڈپورٹ رائی پور اور اسی مدہ پر جڑھنے کے ہمارے ساتھ رائی پور سٹوڈیو میں سریند ورمہ جی پر وقتہ ہیں جو کہ کونگریس کے اور سنکت تھاکور کرشی وششگے اور روکانت کاشک جو کہ مرشت پتھکار ہیں وہ ابھی جوڑنگ ہمارے ساتھ لیکن جس طریقے سے دیکھا جائے سب سے پہلے میں آپ کی پاس آ جاتا ہوں سریند ورمہ جی جس طریقے سے دیکھا جائے کہ سمرتھن مولے جیسے کہ آپ کی سرکار کے مکھیونتری نے کہا ہے کہ پیٹ میں کونگریس بیجی پی کی کیوں درد ہو رہا ہے کیندر کی پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے جب جو بھی بونس کا ہے پیسہ وہ ہم پی کر رہے ہیں بس انہیں سوئی کرتی دینی ہے تو آخر کیا وجہ ہے کونگریس مان کے چل رہی ہے کہ اس وجہ سے کیندر سرکار بھیدواو کر رہی ہے چھتی سرگڑ یا مدی پردیش کے ساتھ باقی اور راج بھی ہیں جیسے پنجاب ہے جہاں پر کونگریس کی سرکار ہے وہاں سے ایسی خبریں نہیں آ رہے ہیں صرف ان دو راجوں کے ساتھ بھیدواو کیوں نشی ترک سے بھارتی جنتہ پارٹی کا کسان بہت چہرہ سامنے آتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو لیڈر سیپہ جو چھتی دوڑ میں کاری رکھ ہے نشی ترک سے وہ کہیں نہ کہیں راج سرکار کو بدنام کرنے کے لیے اس پرکار سے اسحیوگ آتماک رویہ اپنا رہے ہیں اور کیندر سرکار کو اس پرکار سے سرکار کی جو منشہ ہے پچیس سو روپیا پرتی کنٹل دھان کا سمرتن مولی دینے کا اس میں اسحیوگ کرنے کے لیے کیندر سرکار کو برمیت کر رہی ہے نشی ترک سے جس پرکار سے کیندری پول کے چاول کو اٹھانے کی جو بات تھی پچھلے دو سال تک لگاتار اس میں نیموں میں چھوٹ دی جاتی رہی ہے ارمان سنگ کو جو ان کا جو نیم ہے کنڈی کا کرمانگ ایک میں جو سمرتن مولیت کے اترک جو دیا جاتا ہے راج سرکار کے دوارہ تو ویسی اس ستی میں دھان کرنے کے لیے کیندر سرکار بات دے نہیں ہے تو اس نیم میں دو سال لگاتار چھوٹ دیتی رہی ہے تو کیا سرکار بدلنے سے پریشتیتیا چیز ہو جاتی ہے یہ کیا کارن ہے کی کیندر سرکار جو ہماری بیوستہ رہی ہے جو سارے بڑے بھنڈار گریہ اور FCI کے جو ڈاؤن ہوتے ہیں وہ کیندر سرکار کے ادین ہوتے ہیں اور جو کھپت کے اترک جو چاول ہوتا ہے اس کو خریدنا کی پریمپرہ رہی ہے جو چوبیس لاکھ میٹرک ٹن پچھلے سال خریدا گیا تو کیوں کیندر سرکار اسے بیک ہو رہی ہے کیوں واپس ہو رہی ہے کیا کسانوں کا جو اناج ہے جو اترک چاول ہے وہ سڑھانا چاہتے ہیں بھارتی جنتہ پاٹھی کے نیتا سوال تو یہ ہے سوال جو ریٹ ڈیفرینس کا ہے اس کے لئے بھی چھتیز گھر سرکار تیار ہے ماننی بھوپیز بھگیل جی کے نیتریت میں کونگرس سرکار نے یہ اسپس کر دیا ہے کہ سرکار چھتیز گھر میں کونگرس سرکار اپنے مادے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے ہر حال میں دھان کی خریدی پچیس سو روپے سمرتن مولے پر کی جائے گی پھر جو پچیس چوبیس لاکھ میٹرکٹن پچھلے سال خریدا گیا تھا اس سال دھان خریدی کا لکھ پچیسی لاکھ میٹرکٹن ہے اس اس حتیتی میں ماننی بھوپیز بھگیل جی کے دوارہ لگاتار تین پتر کے اندر کو لکھے گئے تھے تو اس میں بڑھانے کی مانگ کی گئی تھی تو بڑھانا تو دور اس کو اور گھٹایا جا رہا ہے تو نشی طرق سے یہ کسانوں کے حط میں کٹھا رہا تھے پارٹی جنتہ پارٹی کا کسان بیرزی چہرہ اس سے سامنے آتا ہے سورین جی جیسے کہ ایک کندھ سرکار کی مس پی ہوتی ہے اس کے تحت ہی وہ بھی کار کرتی ہے تو جس طریقے سے آپ نے بولا کہ دھان خریدی کا کندھ سرکار کے اگریڈ اور ٹو گریڈ اور سی گریڈ کر کے ایسے گھر کہ ان کا امیس پی رہتا ہے جو کہ 1750 جو بڑھا کر ابھی 1900 تقریباً کر دیا گیا ہے تو اگر وہ اگر جس طریقے سے دے رہی ہے تو بونس اگر اٹھارہ سو دے رہے ہیں تو اٹھارہ سو بھارک اس پہ کندھ سرکار پر ڈالنا چاہتے ہیں یا پھرے اسے ازارجی سرکار ہی بہان کریں سر یہ ریٹ ڈیفرینس کا تو بلکل معاملہ ہے نہیں یہاں پہ کندھ سرکار جو ہے وہ کسانوں سے کیے گئے اپنے بادے سے مکر چکی ہے کندھ سرکار کے ہی لاغت اور ملینردان آیوک کی جو ریپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ دیش کی الگ الگ حصوں میں 1600 سے 1700 روپیہ لاغت کرسی لاغت پر کھنٹل دھان کے فصل میں ہے اگر ان کی بات کریں ان کے خوشنا پتر کی بات کریں تو پندرہ پچاس پرتیسہ لاغ اس میں جوڑا جائے تو وہ دھان کا سمرتھن مولے پچیس سو ہے جو کی مس پی تیہ کیا جانا چاہیے لیکن موڈی سرکار کسان ویروزی رویہ کے چلتے مس پی کےول پچھلے سال جو سترہ سو پچاس موٹے دھان کے لیے اور سترہ سو اسی جو پتلے دھان کے لیے تھا اس میں کیول پیسٹھ روپے کی نام ماتر بڑھوثری کی ہے جبکہ باستویک روپ میں پچیس سو روپے دھان کا سمرتھن مولے ہونا چاہیے جو پورے دیش میں کیول سترہ سرکار سرکار دے لیکن سرینجی ہونا چاہیے وہ ٹھیک ہے لیکن سترہ سرکار ایک ایسا راج جو سب سے زیادہ بونس دے رہا ہے ایسا کیوں جی ایسا اس لیے کہ سرکار یہ مانتی ہے زیادہ تب تک چناو تے چلو ٹھیک ہے آپ نے افسر کو بھنایا اور کسانوں کی چابل کری جائے لیکن ہر سال جیسے آپ نے کہا یہ بھنا 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 یہ کسانوں کی بھاوناوں کو بھنا دھوکہ دینے کی پرمپرہ یہ بھاستی جنتہ پارٹی دو تیرا کی بات ہم کرے تو گھوسنا پتر میں اکیس سو روپے سمرتھن مولے اور تین سو روپے بھونس دینی کی بھاستی جو کبھی نہیں جی گئی چناوی ورس کو چھوڑ کر ان کے دوارے بھونس کا بھوکتان نہیں کیا جاتا رہا ہے لیکن کانگریس کی سرکار جو ہے اور لاغت پر سرکار کا بھی اپنا دھان خریدنے کا ایک مس پی جسے کہ ہوتی ہے ویس ایک ان کا بھی ایک بجٹ رہتا ہوگا ایک اسے اکھٹا کرنے کا سیمہ رہتی ہوگی اس کی تو کیا اس سیمہ سے زیادہ کیونکہ پہلے جیسے بتایا 85 1000 تقریب 1000 تیہ ہے راجی سرکار کا وہ سرکار بھی سب راجیوں کا کیسے بہن کرے گی اس کا جو روز ریگولیشن ہوتی وہ کیا ہوتے کی اندر پرکریہ ہے پرنتو ایک بیوستہ شروع ہی اور اس دھان خریدی بیوستہ کے چلتے اس پردیش کے کسانوں کے کھانتھوں میں پیسہ بھی آیا اور بیچوریا پرتھا سے اور دھان کے جو کوچیا ہوتے تھے ان لوگوں سے ان کو مکتی ملی اور کسانوں کو تھوڑا پیسہ ملنے لگا اور اس کام میں اب تک اس پردیش میں کانگریس اور بھاچپا نے بڑھ چل کر کے حصہ لیا پرنتو پیچھلے کچھ سالوں میں یوں کہنا چیئے کہ جب کینرمن موڈی جی کی سرکار جب آئی پہلی بات 2014 میں اسی سمیل سے اس راج کی دھان خریدی بیوستہ کو بونس اور سمرتھن ملی پر بونس دے کر دھان خرید ہوگئے تو آپ جو چامل ہم جو لاتے ہیں وہ آپ کا ہم نہیں لیں گے اسی سے بیزی پی اسی پتر کے بعد رام ملاش پاسوان جی کے بیباق سے پتر آیا تھا 2014 میں جون کے مہنے جو پتر آیا تھا سرکار پارٹی نے راج کی جنت سے کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر سال آپ کا ایک ایک دانہ دھان کھری دیں گے اور جب تک بیزی پی کی سرکار رہے گی تب تک ہم 300 روپے دھان کا بونس بھی دیں گے یہ ان کا وعدہ تھا جیسے مہدی کی سرکار کے اندر میں بنی اور اس کے بعد سب سے پہلا کھٹھارا گاتھ جو ہوا وہ کسانوں کے ساتھ ہوا اور اس کے بعد دانہ دھان خریدی کی بیوستہ سے بدل کر کے انہوں نے پرتی اکر دس کونٹل کا اعلان کیا پھر یہاں کسان سنگٹھن کے لوگوں نے سرکی تھا کھٹی کے سنگٹھن نے آم آدمی پارٹی نے کسانوں نے اور اس کے بعد کونٹل سے بڑھ دھان خریدی کی بیوستہ پندرہ کی ہوئی تو اس کے بعد وہ دھان خریدی چلا پر بونس میں روک لگ گیا اور اسی بونس اور دھان خریدی بیوستہ پر بھاویت ہونے کے کارن جو بیجی پی اس راج میں پندرہ سیت پر سیت پر سیت پر اس کا پچاس پتیش سیدھا کارن وہ دھان خریدی بیوستہ پر بھاویت کرنے کا ہے بھاویت دھان دیکھ دھان دھان نید دکت نیت کا ہے کسان سمرتن ہونے کی جو دعوے ہیں وہ بہت الگ قسم کے دعوے ہیں اس کو کسان سمجھ رہا ہے بلکل بلکل ربی کانجی اگر یہ کین بر یہ سمجھ رہی ہے بیجی پی یہ سمجھ رہی ہے کہ ایسا کر کے وہ وہاں پر راجی کی سرکار کو پیچھے چھوڑ دیں گے یا پھر اس کو گھرانی کی کوشش کریں گے یا پھر کسان کے پرتی روش پیدا کریں گے تو وہ ایسا نہیں کر پائیں گے جنتہ اور کسان بہت جانکار ہے آج کے سمجھ کا وہ سمجھتا ہے کہ کہاں آخر پرابلم آ رہی ہے کس کی وجہ سے آ رہی ہے تو وہ اپنے لیے ہی کئی نہ کئی نقصان کر رہے ہیں راجی سرکار کے لیے نہیں سنکیت جی جس طریقے سے دیکھا جائے کہ چابل پہلے سے ہی کافی سٹوک راجی میں رکھا ہوا ہے اور اب پھر سے خریدیہ ہونے والی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اتنا سٹوک رکھنے کے لیے چابل بھی جگہ نہیں ہے اور ایسے میں چابل بھی بہت سارا دھان بھی بہت سارا خراب ہو رہا ہے تو کسانوں پر کس طریقے سے پڑے گا اثر پرباؤ پڑے گا کیونکہ اگر ہو سکتا ہے کہ شاید کے اندر سرکار اتنی جلدی یہ بات نہ مانے یا پھر اس میں وقت لگ جاتا ہے حالانکہ دھان خریدی کچھ ہی سمجھ میں شروع ہونے والی ہے دیکھیں پہلی بات ہے کہ دھان کی خریدی پرتی ورس ایک نومبر یا پندرہ نومبر کو ہوتی رہی ہے اس بار کانگریس کی سرکار نے پہلے سے ایک ویاؤستہ بنا لی ایک دسمبر سے خریدی کرنے کی گھوشنا کر کے تو ابھی آپ نے ایک مہینے کا سمجھ تو لے ہی لیا ہے دوسری باتیں ہو رہی ہے کہ یہ جو معاملہ کیمرا نہیں خریدنا چاہتی اگر میں تھوڑی پرانی بات کروں مارچ اپریل دو ہزار چودہ میں کرشی لاغت ملے آئیوک کی سمجھتی نے ایک راستی پرتیویدن اپنا پرستش کیا تھا جس کے آدھار پہ اس ورس کا سمرتھن ملے بہت سے کیا گیا اس میں انہوں نے بہت ساتھ ساتھ ایک اسپیشل نوٹ بنایا تھا کہ چھتیز گڑھ میں بونس دیا جاتا ہے اور بونس کی وجہ سے بڑوسی راجعوں میں جہاں بونس نہیں دیا جاتا وہاں سے دھان کی سمگلنگ ہوتی تذکری ہوتی ہے تو چھتیز گڑھ کو ہتو سہیت کیا جائے اب اس کا اثر یہ پڑا کہ ربن سنجی چاہا کر بھی بونس نہیں باٹھ سکے کیونکہ کینر کی نیتی تھی اور اس نیتی میں کانگریس کی سرکار بھی شامل تھی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بھی شامل تھی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اس وعدت پہ آئی تھی کہ کسانوں کے سمرتھن ملے میں لاغت کا ڈیو گناہ دیں گے جس کے تک اس کی قیمت دھان کی کم سے جم اٹھائیس سو سے کیر حربت پرتیگندن ہونا تھا وہ پورا نہیں کر سکے اب اپنا بہانہ لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو کینر میں بیٹھی ہے وہ پنش کرنے جا رہی ہے چھتی جلدی سرکار کو کہ تم اتنے مہنگے میں دھان کیوں خرید رہے ہو یہ بہت دروہا کے پوریسیتی بنی ہوئی ہے اس میں کسانوں کے لیے جو سچوڑا خطرہ دکھ رہے ہیں ایک دسمبر تک اب تو کسان کو پیسہ چیئے جوہار پورا ہوں گیا ہے اس کو اپنی خریبی کرنا جروری ہے اس حالات میں کسانوں کو اپنا دھان اور اپنے پورے دام میں بیچنے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا یہ بہت بڑا خطرہ مجھے دکھائی دیتا ہے بلکل ہے کیونکہ کسان ایک طریقے سے چھمائنے کا انتظار کرتا ہے اور اپنا پورا جو پیسہ ہے اس میں لگا دیتا ہے میں تو آپ کے چینل کے مادہم سے کہوں گا کہ دھان کریں سرکار پونہ آت منتھن کرے پورے منتری منڈل کے لوگ کسان ہیں پورے منتری منڈل میں آدھے سے ادھیک پورا منتری منڈل کسان ہیں اور وہ کھیتے کسانی کو سمجھتے ہیں وہ جس بھاؤ کو لے کر کے اگر وہ تاریخ کو آگے بڑھائیں اچھا ہوگا ان کی صحت کے لیے کہ وہ پندرہ نومبر سے دھان خریدی کو شروع کریں کیونکہ دھان کی کٹائی شروع ہو گئی ہے دھان کی میسا ہی آگئی ہے ان کے سامنے دوسری پرکار کی سنکٹے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہوا تو سنکیت تھاکورجو جو کہہ رہے ہیں بچوں لیوں کے ہاتھوں پھر چلا جائے گا دھان اور پھر سوشن کے شکار ہو جائے گا کسان ٹھیک ہے جس طرح کے سورن جی تو سہلی رہنگ سرکار نے کیا اس پورے معاملے کے جیسے اروی کان جی نے کہا کسانوں کے حط میں جو انہوں نے بات رکھی اس پر بیک اپ میں کیا کچھ پلان بنا رکھا ہے کانگریس سرکار دیپک جی دیکھیں نشت روپ سے دھان خریدی جو ہے اس کے لیے سرکار جو 25 روپے سمرتن ملے پہ کی ہے پردیس سرکار کا اپنے کمیٹمنٹ سے بلکل بھی بیک نہیں ہو رہی ہے نشت روپ سے پوری تیاری چل رہی ہے 25 روپے سمرتن ملے میں دھان کی خریدی ہوگی لیکن سنسدی ویوستہ کے تحت جو نیم ہے جس پرکار سے کیندری پول کا چاول جو ہے کیندر سرکار کو لینا ہے اس کے لیے کیندر سے لگاتار نیویدن کیا جا رہا ہے ایک عام سہمتی بنانے کا پریاز کیا جا رہا ہے ہمارے ماننی مکھے منتری جی نے پانچ تاریخ کو یہاں کے سبھی سانسدوں کی میٹنگ بلائی ہے کہ یہ کیول ایک پارٹی کی سمسیہ نہیں ہے چھتیزگڑ کے کسانوں کی سمسیہ ہے اگر وہ کسان کے سکھ دکھ میں وہ ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں کسانوں کے خون پسینے سے جو اوپج پیدا کی جا گئی ہے اس چاوال کو نسٹ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو کیندری پول کا پوٹا بڑھانے کے لیے ماننی مکھے منتری جی سے جو لگاتار باتشید کا پریاز ماننی مکھے منتری جی کر رہے ہیں تین تین پتر لکھے ہیں تو اس کام میں ڈلی تک جانا پڑے پردرسن بھی کرنا پڑے تو سربدلی اس طرح پر پریاز کریں گے اور کانگریس کا ایک ایک کارکرٹا چھتیزگڑ کے کسانوں کے ساتھ کھڑا ہو کر ان کے حق کی لڑائی لڑے گا جب تک یہ دھنا پدرسن آپ کا چلے گا یہ کیم سرکار جب تک نہیں مان جاتی جب تک آپ کے چلتا رہے گا اس سے پہلے آپ کی خریدی شروع ہو جائے گی جیسے کہ آپ نے کہا راڈی سرچہ کر دے گی دیپک جی بلکل خریدی خریدی سمائے پر جو پروگرام سرکار اس کے لیے کیا خلان ہے آپ کے پاس کہاں وہ سٹوک رکھا جائے گا کہاں اس کی ویبستہ کی جائے گی کیونکہ پہلے سے بھی دھان سٹوک میں رکھا ہوا ہے دیپک جی جو میلنگ کے پہلے جو فر بنایا جاتے ہیں آسکھائی طور پر جو تیار ہوتے ہیں اس کی تیاری چل رہی ہے وہ لگ بگ انٹیمی سٹیج پہ ہے جس پرکار سے خریدی کی جاتی ہے اور اس کے بعد میں جو میلنگ کے لیے دھان اٹھایا جاتا ہے وہ چابل وہاں سے تیار ہو کے آتا ہے اور FCI کے دوارہ بھنڈارن کیا جاتا ہے تو اس پرکریاں میں ابھی سمائے ہیں تب تک یود دیستر پر پر پریاست کریں گے اور کیندر سرکار سے مانگ کریں گے نیویدان کریں گے اور آوستہ ہونے پر دھرنا پردرسن بھی کریں گے اور تب تک یہ کسی بھی پرکار سے کسانوں کے ساتھ میں انیائے نہیں ہوگا اور پورے پچیس سو روپے کے در سے نیرداریت سمائے سے خجدیس پرارم مولی جائے سنکیت جی جس طریقے سے دیکھا جائے اگر مان لیتے ہیں کہ چلی ٹھیک ہے جس طریقے سے کیندر بول رہی کہ پول میں چاول کی کٹوٹی کر دی گئی ہے جو ایک سٹاک تھا پہلے اس سے اب کٹوٹی کر دی گئی ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کیندر نے بھی کچھ سے دیا ہوگا جب آپ صرف یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ بونس کی وجہ سے جادہ ہے آپ کا اس لیے ہم نہیں دیں گے تو کس تو ریزن یا کس تو وجہ دی ہوگی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہے کیوں کم کر دی گئی ہے کیندر کا کہنا بڑی سپسٹ ہے کہ دھان کی قیمت میں بونس کسی بھی راڑی کی سرکار نہ دے کیندر کھاری چھتنی راڑی بات نہیں کر آپ کو بتا دوں پورے دیش میں کسی بھی راڑی میں اگر بونس دیا جاتا ہے تو غلط ہے اگر وہ بونس دیں گے تو ہم آپ کا دھان یا گیوں کچھ بھی نہیں پھری دیں گے یہ کیندر کا بڑی سپسٹ سادش ہے یہ پہلے بھی بات ہو چاہیے میں آپ کو یہ بتانا چاہیے یہ چھے سال سے چل رہے ہیں یہ چھے سال کی پریسیتی اس پردیش میں بڑی ہوئی ہے تو سب سے بڑی جو دکت ہے کیندر سرکار کسانوں کے پردیش سمتیتی نہیں رکھتی اور اس کی وجہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیندر سرکار کی نیتی دکھری کہ کسانوں کو باجار کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور یہ باجار کے حال میں چھوڑ دینے کا جو بہت بڑا خطرہ چھتیز اجازے سے گریب راج میں یہ دکھائی دیتا ہے مجھے کہ پھر سے بچولیوں کی کہیں دمشن کو بھاؤ نہ بڑھ جائے اور بچولیوں اس کا فائدہ نہ اٹھا لیں اس کا بہت بڑا خطرہ دکھ رہا ہے میرا ایک سجاؤ راجی سرکار کے لیے ہوگا اگر راجی سرکار مان جائے تو اس بات کو کہ دیکھئے امریکہ میں مکہ سے اتھینال بن رہا ہے جو بائیو پیٹرول میں کام آ رہا ہے برازیل میں گنہ سے بائیو پیٹرول بن رہا ہے اور وہ گنہ پورا کا پورا بائیو پیٹرول بن رہا ہے کیا میں جا رہا ہے اگر چھتیز سرکار کو ایسی کوئی بھی سمبھاؤنا دکھائی دیتی ہے کہ دھان پڑا رہا جائے گا چاول پڑا رہا جائے گا تو سرکار کو تتکال قدم اٹھانا چاہئے اور دیش نے ایک لیا ادھانی ثابت کرنا چاہئے کہ چاول سے اتھینال بنائے کسانوں کو ہی فائدہ ہوگا راجی سرکار کی آفت کسیتی بھی دور ہوگی اور بجائے کسی راجیتی میں گھسیتنے کے کسان کے لئے سرکار کلیانکاری کام کر رہی ہے وہ کام کو اور اچھے سے کر سکے گی ایسا مجھے لگتا ہے ربی کان جی راجی سرکار یا کینہ سرکار کے بیچ میں پسرا کسان اور ہمیشہ ہوتا یہ ہی ہے تب بھی انہوں نے یہی کیا تھا جا کے دھرنا دیا تھا اور تب بھی حالات ایسا ہی بنے تھے لیکن جس طریقے سے کسانوں کے ساتھ یہ انیہ ہے کیوں اور کیا جو یہ بونس سرکار دے رہی ہے اس سے ان راجیوں کے کسانوں پر بھی کوئی فرق پڑے گا کہ بھائی وہ سرکار مدیپرد چھتیزگڑ کی اتنا دے رہی ہے بونس ہمیں کیوں نہیں وہ اثر تو ریشت روح سے ایک راجی کا دوسرے راجی میں اثر تو پڑتا ہے اور کسان اس چیز کو آپ اچھا تو کرتا ہے پرانتو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کسان کے ساتھ میں آپ اچھت روح سے نیا کے معاملے پر اس دیش کے پورے راجنیتک دل کو کیسے کیا کرنا ہے سوچنے کی جرورت مدیپ بھی دیکھنے والی بات ہوں گی کہ آخری کب تک سوٹا اور ٹھوٹا ان دونوں کی بیچ کا کھیل سرکار اور راجی سرکار کسان انداتا کہلاتا ہے سب کچھ کہلاتا ہے پرانتو اس کا جو اپیوگ جو کرنے کا جو طریقہ جو ہے راجنیتک دلوں کو اوٹ بینگ کے روپ میں کرنے کا طریقہ ہے اس کا ہی پرڑام ہے کہ آج کسان کی حالت ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہتا ہوں کہ کرشی کو ادیوگ کے سمککش میں کھڑا کرنے کی تیاری کیوں نہیں کرتی اور پھر کرشی کے کرشیانوں کے ادھپات کو ان کے لابکاری مولیے کیوں نہیں دلواتی سرکار ہیں کوئی بھی راجنیتک دل اس باملے پر کینڈر میں سنچت کو بھی سوچنا چاہیے اور راجن کے ویدان منڈلوں کو بھی سوچنا چاہیے اگر وہ کسان ہی تیسی ہیں تو بلکل صحیح آپ نے روی کان چاہیے چلیے اب یہ تو کینڈ سرکار اور راجن سرکار آخر اس پورے مسئلے کو کب تک سلجاب آتی ہیں کسان کو پریشان اس میں نہ ہونا پڑے اور نہ ہی کسانوں کو سڑک پر اتر کر کوئی بھی پردرشن کرنا پڑے یا راجن سرکار اور کین سرکار دونوں کو اس سوچنا چاہیے سلیو سرین جی آپ کو بہت دو شکریہ سنگیر جی اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سر ابھی کام سوچن جیدے آپ کو بہت دو شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے ہماری خاص پیشکش میں فلال اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار